میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس ایک ہی دن ہے تیرہ تاریخوں میں دلی کے بھموش کے بعد پھر دستگی کے لیے چلا جاؤں گا تو میں نے کہا آپ بلائیں چاہے رات کے دو بجے بھی جینیوں بلائیں گے میں ضرور اپنا اس لئے مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ رات کے ساڑھے دس بجے اگر آپ راشتہ واد یا نیشنیزم پہ سننے کے لیے آئے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھ باتا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے والے لوگ کہاں ہیں تمام ڈائس پہ اے بی 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 کے پتتگاری آپ کے پروفیسر صاحب خواتیم و حضرات یہاں کے اچھات اور نوجوان دوستوں میں اپنی بار شروع کرنے سے پہلے ایک تاریخ آپ کا کرانا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو بھارت میں ایک مادر ایک مادر ایک مادر ایک مادر جو صاحب آئے ہیں ایک 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 سر آپ تاریخ خطے کے ساتھ لی بیٹ میں بہت دیکھتے ہیں آپ کا نام ہے کیپٹن سکندر سوی کیپٹن سکندر رزوی صاحب اس ہال میں زیادہ تر لوگ جب پیدا نہیں ہوگے تب سے رام مندر کے لیے لڑ رہے ہیں کیپٹن سکندر رزوی بلوچستان گلگت بردستان گلگت بردستان کے رہنے والے ہیں ان کے فور پادر وہاں تھے ان کے فادر بھی وہی تھے اور بردستان کی زبینی حقیقت سے دو چار ہیں اور میں جتنا ممکن ہوتا ہے وہ میرے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ آج کل اس دیش میں قرآن شریف لے کر کے زبقوں پر بہت سارے جہادی کھو رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ قرآن شریف وہ ہی جانتے ہیں اور رزوی صاحب کہتے ہیں آپ دوستے بھی زیادہ جانتے ہیں تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسلیشنز کے اندر ریٹورکس ہو سکتی ہیں نعرے لگائے جا سکتے ہیں کسی کی کیا بیچار دھرا ہے کسی کا کیا نیریٹیو ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں تو وہاں پیدا ہوا جہاں چالیس ہتار لوگوں میں تو ہی پریوار تھے لیکن میں نہ میں سیگولر ہوا اور نہ میرا نام شبیر کمار ہے میرا کنوکشن تب بھی مضبوط تھا اور آج بھی مضبوط ہے اسی لئے چاہیں ہندوستان کے کسی اخبار ٹیلیویجن میں نوبری کی ہو یا پاکستان کے ایک چینل کے اوفر کی وجہ سے میں بارہ ساروں میں ساتھ رہا تو پاکستان کے بارے میں جو ہندوستان میں خاص طور سے جو تھوڑی کمیاں ہیں وہ ان کو سوئیگار کرنی چاہیے ہمارے ہاں جتنے بھی انٹلیکچولز ہیں وہ اخبار کے مانکم صرف پاکستان کو جانتے ہیں یا کسی کی بنائی کی اوپینین کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اس سے جانتے ہیں جیسے ہندوستان میں جو لوگ مسلمان سائل کو نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح لوگ پاکستان کی بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی اپائش کو خبر بنا دیتے ہیں یہ ایک ہمارے ہاں ٹریجڈی ہے اور ایک اور بڑی اس دیش کی مجورلٹی کی پرابلم ہے کہ ہم ہر اس سبجیک کے ایکسپرٹ میں جس کے بارے میں جانتے ہیں اور پورے دعوے سے اس بیتنی بحث کرتے ہیں لگتا ہے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا پیدا نہیں جانتے ہیں اور اپنے لکھے کو پڑھتے ہیں اسی کی تاریف سنتے ہیں اسی کی تاریف کرتے ہیں کبھی دوسروں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ میں کچھ کچھ کتابوں کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ آج کل بھاشنوں دینا بہت آسان ہو گیا ہے آپ نے کوئی بات کہہ دی نہ اس کا کوئی ریفرنس دیا نہ اس کا کوئی بک کا ریفرنس دیا کسی رائٹر کا نام نہیں لیا تو اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بیس پنچس سال پہلے تو ایسا ہو سکتا تھا جب بان میں ٹریفک تھا کیونکہ آپ کے جس دور پہ میں میڈیا میں آیا اس دور سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر نام کی چھوٹی سی چیز ہوتی تھی تو جو عام آدمی ہے جس کا کوئی اوپینین ہے کوئی ایڈیٹوریل پیج پہ کچھ اگر آرٹیکل کسی نے لکھا ہے اس سے اگر وہ ڈیفر کرتا ہے تو وہ اپنی بات کو کہاں کہیں کہاں رکھیں کیونکہ اس دیش کا میڈیا جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ تھا تو وہاں ایک ہی ناریٹر پیدا ہوتا تھا لیکن آپ لوگ کچھ نصیب ہیں کہ ایسے طور پر پیدا ہوئے ہیں کہ اگر اختار نہ چھاپے آپ کو ٹیلیڈیجن نہ دکھائے آپ کو تب بھی اس ڈیجیٹل میڈیا نے اتنی طاقت دی ہے کہ جو آپ کے من میں ہے آپ کی اوپینین غلط صحیح ہو سکتی ہے آپ کا ناریٹیو غلط صحیح ہو سکتا ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اپنے اندر کا وہ ناریٹیو لانے کے لیے ایک آسان کرتا ہے اور وہی ایک قرار ہے کہ آج رات کے ساڑھے دس بجے ہمارے اور آپ کے بھی سکت بات آج سے پہلے یہ سکتا نہیں تھی تو آپ اس کا فرد پور استعمال کریں صحیح فارم میں استعمال کریں اور دوسری جو سب سے بڑی ہمارے سماج کے اندر جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم کسی طریقے کی بھی بات کپڑے پہننے سے لے کر کے کسی بات کی کرنے سے پہلے یہ ضرور کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیماری ہم نے کو نہیں ہوئی چاہتے ہیں جن کو جو کہنا ہے جو کہیں اگر آپ اپنی پہچان بحجاب سے کنوشٹ ہیں اپنے کپڑوں سے کنوشٹ ہیں اپنی وچار دھارے سے کنوشٹ ہیں تو دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کنوشٹ رہی ہیں آپ کو اپنی بھلے پہ کوئی شرم نہیں ہے اپنی پہچان پہ کوئی شرم نہیں ہے اپنے سمبلز پہ کوئی شرم نہیں ہے تو دنیاries اگھEN کو سلام کرتی ہے جو اپنی بات میں دگ پر دگے رہتے ہیں یہ روز روز بدلنا ہے ادھر گئے تو کچھ اور ہو گئے ادھر گئے تو کچھ اور ہو گئے پھر جامیہ نگر گئے تو کچھ اور ہو گئے وہاں بھائی جان مل گئے یہاں بھائی ساہب مل گئے تو بھائی ساہب ایک ہی ہوتے ہیں بھائی جان سے کہیے کہ ہمیں ایسے بھائی جان قبارت جو ہماری جان لے دیں تو آپ کچھ کتابوں کے میں نام آپ کو دیتا ہوں آپ چاہیں ان کو لکھیں چاہیں پڑھیں اور ان کا ریفرنس لیں اور آپ کے ہاں میرے سنا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر چرچہ ہوتی ہے یہاں سے چرچہ ہوتی ہے لوگ بہت پبری سیٹی لیتے ہیں اور پھر بیروز رائے سے چناؤ بھی رڑتے ہیں ان کی زمانت تو آپ جنت کا ضبط کرے گی لیکن یہاں جو بھی چھات رہے ہیں آپ کے جو ساتھی نے ان سے یہ ضرور کہیں کہ وہ کتابیں پڑھیں جو کسی رائٹ ونگر نے نہیں لکھی جو کسی بھی ایسی بیچار تھارا آپ نے نہیں لکھیے کہ آپ یہ کہ سکتے ہیں یہ تو ہندو وادی لوگ ہیں ایسی کتابیں چھوٹی لکھیں آپ جو ان کے آئیڈیل ہیں انہی آئیڈیلز کی کتاب پڑھیں اور اس میں پیج نمبر سے لے کر کے پیرا نمبر تک آپ بتائیں اور ہمارے الیگل دنسٹری میں یہ کھا جاتا تھا کہ جھوٹے کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے لیکن دوبارہ لوڑ کے لائے تو اس کے لیے آپ کا آجومت بہت سٹرم بنا چاہیے آپ ایک کتاب کا نام ہے گلٹی مین آف انڈیا سپارٹیشن یہ کتاب آپ کو مارکٹ میں کم ملے گی تھوڑا مہکی کتاب ہے کتاب کے لکھنے والے کا دور دور تک آر ایس ایس اور وشن دو پرسل سے کوئی سمبت نہیں تھا اس کے رائیٹر ہیں رام منوہر لوڑیا جو لوگ ان کے نام سے سرکارے بیہار میں اور یوپی میں بہت آئی ہیں لیکن نہ تو انہوں نے پڑھے ہیں نہ ان کے کسی ساتھی نے پڑھے ہیں اس کتاب کو اگر آپ کٹھیں گے تو اس دیش کا جو پہلا شکشہ منتری تھا مولانا عبر کلام آزاد ان کی دھجیاں اڑاتی ہیں جوالنا نہروں کی دھجیاں اڑاتی ہیں اور اس کا جب آپ ریفرنس گئیں گے تو کوئی آپ کے یہ چارج نہیں لگائے گا دیکھو یا یہ تو پانچ جن میں لکھی ہوئی خبریں پڑھا تھے تو مولانا آزاد میں میں الگ سے بات کروں گا انہوں نے اس دیش کے ساتھ کیا کیا ہے اس کو بھی اجاگر کروں گا کیونکہ مولانا آزاد کے بارے میں علی محمد جنار ایک صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ محمد علی جنار کا یہ ماننا تھا کہ مولانا آزاد یہ ایک شو بوئی کی طرح رکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے مسلمان ہے اور وہ ان کے سیکرورزم کا حصہ ہے لیکن مولانا آزاد کیا تھے انہوں نے کیا کیا وہ خود اپنی کتاب میں کہہ گئے گئے ہم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھیں ایک کتاب اور ہے اسلام اینڈ ٹیررزم اور دوسری کتاب ہے اسلام دہ عرب نیشنل مومنٹ ریٹن بائی انور شیر اس کتاب کو پڑھ لیں تو کچھ کچھ چیزیں درست ہو جائیں گے ایسے ایک ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیں سباس چندر بوس ہمارے دوست ہیں انوش دھڑنے لکھی ہے اس کو ضرور پڑھیں اور یہ تمام الٹرا سیکلر لوگ ہیں اس میں سے ایک اور سیکلر صحابہ جن کے خاندان میں جو لوگ آکسفورٹ میں پڑھے ہاورڈ میں پڑھے تو ان کے اوپر یہ آروپ نہیں کوئی ہم سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں یہ بیچارے معصوم مسلمان غریب ہیں جو کشمیر پہ پتھر بھینک رہے تھے یہ ان کے نانا اس دیش کے راشپتی رہے ان کے پتاجی اس دیش کے گورنر رہے کئی بار منتری رہے وہ خود ویدیش منتری رہے سپریم پروٹ کے بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑی خوشک اور بڑی ساتھی مسند آدمی ہیں اور ان کی شادی بھی انہوں نے کرشنز میں کی ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ کسی سے کریں انہوں نے کتاب لکھی اور یہ کتاب مارکٹ میں آبیلیبل ہے نائنٹین ایٹی فور پہ جو بھی کچھ ہوا آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے اندرادانتی کا قتل ہوا اور قتل ہونے کے بعد کیسے اس دیش کے اندر انٹی سکھ میسیکر ہوا تو کچھ چیزوں کو دیکھیں کس طرح سے ٹیمپر کیا جاتا ہے اور یہ پڑھے لکھیں ذہین لوگ کرتے ہیں انٹیلیکشنز کرتے ہیں یہ جو پڑکیاں ہیں آپ بھی طرح آکے بیٹھ جائیں آپ بھی طرح آکے بیٹھ جائیں پلیز ان کو ضرور بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ انہوں نے کتاب لکھی نائنٹین ایٹی فور کے اس ون سائیڈی میسیکر کے باہر اور اس کتاب کا نام تھا ایٹھ ہوم اینڈیا ایٹھ ہوم اینڈیا مسلم the name of the author is سلمان مشید page number 144 پر اس دیش کا ایک ایسا شخص جس کا پورا خاندان اس کے سیکلوزم کی دعائی دی جاتی ہو ان سے ان کے والے صاحب سے میری اتنی ہی دوستی ہے کہ سلمان مشید کا جنم علیگر مسلم بشکتہ لے کے وائی چانسلر لوج میں ہوا تھا انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر 1984 میں جو ون سائیڈی میسیکر ہوا سکھوں کا اس کے بعدے میں ایک page number 144 کو یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ہندو اور سکھ آپس میں لڑ رہے تھے یہ شبد نہیں ہے بلکہ شبد یہ ہے کہ جب ہندو سکھوں کو مان رہے تھے تو بھارت کا مسلمان بڑا خوش تھا بڑا سندوش تھا بڑا سیمسفائی تھا اور اس کی اگلی لائن کو لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ ہندو اور سکھ تھے جنہوں نے 1947 میں مسلمانوں کو مان رہا تھا یہ کہنے والا آدمی بھی اس دیش میں انٹر سیکلر ہے اس کو اس دیش کا آپ لو منسٹر بھی بناتے ہیں اس کے اس کتاب کو بھی پڑھیں آپ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اربین نکسر کو آپ اپنے آپ بلا چکے ہیں وہ آج دلی میں تھے وہ ان سے بات چیت کر رہا تھا جیڈی بکشی صاحب کو بھی آپ یہاں بلا چکے ہیں ان کی کتاب اندی اور انگلیش میں بھی آ گئی ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں اور the clash of civilization and the remaking of world order یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ next generation انہوں نے کہا ہے کہ next جو ہمارے دنیا میں war ہوگی وہ culture war ہوگی کوئی دیش کی war نہیں ہوگی لیکن ایک اور اچھی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیں Keeping the Joy in the Ground Keeping the Joy in the Ground The British Betrayal of India by Walter Reed اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت کا جب partition ہو رہا تھا جوڑ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ہائی سکول کے ایک دوست کو بلائیا اور یہ کہا کہ آپ جلدی ہندوستان پہنچیں اور ہندوستان کا بٹوار آپ کو کرنا ہے اور وہ پوری لائن آپ کو پھیچنی ہے تو ریڈ کلیف صاحب کو انہوں نے دعوت دی ریڈ کلیف صاحب نے اس کتاب میں سارا ورنر نے اس کا انہوں نے کہا کہ بھئی اس کام کے لیے کم سے کم تین سال لگیں گے انہوں نے کہا نہیں صرف تیم مہینے میں دے سکتا اور آپ کو آنا پڑے وہ یہاں آئے تو ماؤنٹ بیٹن نے تو پھر بھی کہا تیم مہینے چاہیے جمال لگ نے ہم بولے ایک ہی مہین آئے ہمارے پاس ان کو ٹرانسور اپ پاور کی زیادہ جلتی تھی اور آپ تاجب کریں گے کہ ان کو یہ نہیں بتا تھا ریڈ کلیف صاحب کو کہ کہاں پر لائن کیا ہے کہاں کیا ڈیموگراثی ہے انہوں نے کچھ نہیں پتا تھا وہ دلی سے باہر رہے گئے اور دلی میں بیٹھ کر کے انہوں نے مانچتر کے اوپر ایک لائن کی تھی اور یہاں سے چلے گئے اور بعد میں انہوں نے لکھا کہ اگر میں وہاں روٹا تو لوگ مجھے مارتے تھے یہ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے مرڈیشرز نے اپنے ایجنڈے کے لیے کہ جس کام کو ایک لمبے سمجھ چاہیے تھا یہ کرا ہے تو اس قسم کی کتابیں مارکٹ میں آبیلیفل ہے اچھا اب آتے ہیں اصلی موز آپ کی پروفیسر صاحب نے سی اے کے اوپر کہا آپ سے جو لوگ سی اے نہیں سمجھ پا رہے وہ سمجھے کیا تک مجھے یہ بتاتے ہیں کوئی ایک آدھ رول بتائیں کوئی ٹریفیر رول سمجھ رہے ہو کیسے مجھے بتائیں کوئی پروسیزر میں بتائیں مجھے پاسپورٹ کیسے بنے گا وہ بھی نہیں پتا ہوں لیکن جو لوگ کچھ نہیں سمجھے وہ سی اے سمجھے اگر تھوڑا سا تھوڑا فلیش بیک کیونکہ میں بھی اس دور کی پیدائش نہیں ہوں میں نے بھی 47 نہیں دیکھا لیکن جو ہے ابھی یہ دہاس میں کہا جاتا ہے کہ 50 یا 60 سال ایک لبے کے برابر ہوتے ہیں اس کی اس سے زیادہ عمر نہیں ہوتی لیکن ہم لوگوں نے کچھ چیزیں پڑھی نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا پاسٹ پتا نہیں ہوگا تو آپ کے پریزنٹ کے بارے میں چرچہ کرنا بکھا رہے ہیں جو آج اس دیش میں سیچویشن ہے جو حالات ہیں اس دیش کے اندر وہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نیا لگ رہے ہوں گے یہ اتفاق ہے کہ جس جگہ سے آئیڈیا آف پاکستان پیدا ہوا اسی جگہ میں پیدا ہوا اور آئیڈیا آف پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں مجھے اس بات کا شرح حاصل ہے کہ پاکستان میں پچھلے 70 سال میں کسی کو نوبری نہیں دی یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں مگر پیسے کے لیے بہت لوگ کام کرتے ہیں لیکن مجھے انہوں نے تنخواہ دی اور بڑے امانداری پہ ساتھ دی تو پاکستان کیا ہے what is آئیڈیا آف پاکستان پاکستان کی ڈیموگرافی کیا ہے پاکستان کے اندر ایتھنک کومبینیشن کیا ہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں کہاں کہاں اسلام ہے تو میں نے وہاں دو جگہ اسلام پھوڑا پاکستان کی جو پنجاب کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر ایک بہت پڑیشی چوک بنی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے قرآن شریف چوک لیکن قرآن شریف نہیں ہے اسی طریقے سے کئی سڑکوں کے موڑوں کے نام ہیں کلمہ چوک تو آپ کو ایسا اسلام تو بہت کچھ ملے گا لیکن جس اسلام کی نام پہ پاکستان بنا اس اسلام کا عطا پتہ نہیں ہے وہ اسلام یا تو حافظ سعید کو پتا ہے یا عظیر مصود اللہ نے ایسا ملک بنایا ہے تو وہاں کا نائنٹی پرسن مسلمان یہ مانتا ہے کہ پاکستان جناں نے نہیں بنایا ہے یہ غلط فیمی ہیں وہاں پڑھے پڑھے لکھے لوگ بھائی پیس بارہ پیرہ سال میں کم سے کرنی تو پانچ سال میں جیمال کنی کے بیچ گزرا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے کریئٹ کیا ہے اللہ نے بنایا ہے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بھیلانے کی اب اللہ نے کم بتایا انہیں یہ بتا ہے یہ بیسے مستری ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے جب گولی لگی تو کون سا حدمی تھا جو گاندھی جی کے موں کے پاس کھڑا تھا جس نے اس ونہ ہی رہا وہ ملنے ہی رہا یہ سوال کچھا جانا چاہیے اس بہادر آدمی کو بھاروطر ملنا چاہیے تین گولی لگنے کے بات وہ سننا در مہات بنا دینے آخر میں کیا تھا اور اس میں بتا نہیں تو ایک نہیں ہمارے یہاں بہت سارے پر فیجنز ہیں نہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نہ آپ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں قرآن کے بارے میں اس دیش میں ایک اللہمیہ کی فوج ہے جسے جماعت اسلامی کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے پتہ اور چھوٹے بھائی کا پجاوہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے پورے دیش میں اسلام پھیلا رہے ہیں لیکن چلتے پھرتے اسلام کو اتنا بانتے ہیں کہ شاید پروفیٹ محمد صاحب نے بھی اپنے زمانے اسلام کا اتنا پرچار نہیں اور بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسلام کے نام پر کمپلیٹ فراؤڈ ہے کمپلیٹ فراؤڈ ہے چھوٹا موٹا اگر کوئی مانتا میں نے تو جیا میں نے تو مسجدوں میں ازان دی ہے پیچھے جو کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے انہیں نماز پڑھائی ہے مجھے کوئی کرتی ہوں جنہیں اسلام کے بارے میں لیکن اسلام کو جس طریقے سے ڈرائی جا رہا ہے اہم ہوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ مہین نے انہیں کو دیا guid بھائی سب آپ بھی کوئی اسلام کو نافذ کرتا ہے لہذا بھائی یہ ختم ہے کہ آپ تقشوں کے ساتھ بات کریں فیٹ کے ساتھ بات کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں کران ساتھی اس لئے آج کے دور پر تو چیلنجز ہیں ایک تو انٹیلیکٹوال ٹیلرزم بڑھ چیلنجھ ہے سائیکلوجیکل وار پیئر کا دور ہے نرےٹیو کا دور ہے غلط انٹرپیٹیشن کا دور ہے ریفرنسز غلط دیے جارے ہیں اس کا دور ہے اس لیے یہ لڑائی ہتھیاروں سے جو لڑوئے ہیں وہ تو بارٹر پہ لڑوئے ہیں آج کے یوگا کو اس لڑائی کے لیے انٹلیکچولی اپنے آپ کو اسٹرونگ کرنا ہوں آپ جب بولے گے تو مجھے پوری امید ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے اگر سوال پوچھیں تو آپ کے پاس اس کی دس ریسننگ ہونی چاہیے آپ کسی کو لائی کریں یہ ایک الگ مشہ ہے اگر انفرومیشن کریک آپ کے پاس نہیں ہوگی تو جیسے کہتے ہیں کہ جنرلیسٹ کے لیے کیا سب سے امپورٹنٹ ہے اگر کسی بھی جنرلیسٹ کے پاس انفرومیشن کریک نہیں ہوگی تو پھر اس کی انٹرپیٹیشن بھی کرنے ہوگی اس لیے جب انفرومیشن ہی آپ کے پاس غلط ہے تو آپ غلط نجیجے پہنچے گے اور پھر غلط منزل پہ پہنچائے گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ کچھ چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے اس لیے آج کی پرستی جو ہے جو آج آپ کے سامنے چیلنج ہے وہ مجھے چیلنج لگتا ہی ہے میں اپنی کئی سبحہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر شاہین باگ اگر مجھ سے کوئی کہہ تو میں کہہوں دیش کے ہر محلے میں ایک شاہین باگ بننا چاہیے میں یہ بھی نہیں کہہوں آپ کی خاموشی سے لگتا ہے کہ کوئی آپ در گئے جائے شاہین باگ والے اس دیش کے ایک ہزار سال سے سوٹے ہوئے سنادنیوں کو جگہ رہے ہیں آپ مانیں کہ ایک ہزار سال کی وجہ سے آپ نے کہاں سے سفر تیہ کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے آپ نے اس دیش میں نریٹی بلد لگے آپ کبھی فیٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کاؤنٹر نہیں کرنا چاہتے تھے ایک ہزار سال کے کالپلڈ کے کاران آپ کتنے در گئے ہیں کتنی آپ ہتاش اور نراش ہو گئے ہیں کہ آپ کسی چیز کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھوتا کر کے جیون چلتا رہے اتنا ہی آپ کا صرف ایجنڈا ہے اور آپ کے اس دیش میں آزادی سے لے کے اب تک اس دیش کی پوری جو شکشہ پندیتی ہے خاص طور سے جو پرائیمری ایجوکیشن ہے وہ کرسٹنز کے ہاتھ پہ ہے اس دیش کا اتحاس کب نسٹو نے لکھا ہے میرے دور میں جس کا ذمہ دار میں ہوں میرے پیری پیڑی ہے اس دیش کا سارا انٹرٹینمنٹ جہادیوں کے ہاتھ میں ہے سارا نریٹیب وہی سے بناتا ہے اور کہی سے نہیں بناتا ہے اور کھلوں کھلوں کو اتنا نریٹیب بنانے کے لیے جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کیا گلشن کمار کی ہتیا فلمسٹی میں اس بات کا ثبوت ہے یہ وہ کٹ لائن ہے کہ گلشن کمار کے بعد اس ہندی فلموں سے مندل غائب ہو گیا بھجن غائب ہو گیا ایک خاص نریٹیب چلائے ہر فلم میں ہندو لڑکی ہی بھاگتی ہے اس اپنان لڑکی کے ساتھ ایک فلم بنی تھی جو پاکستان کی کوئی ایک لڑکی تھی وہ کسی ہندوستان کے لڑکے کے ساتھ تھا کہ کوئی اس کو دیر زارہ ہے چاکہ فلم تھی میں اس زمانے دیرا جانا آنا ہوتا تھا یہ باغہ بارل سے بھارہ سردار نے سپیشل پرمیشن دے رہی تھی تو وہ شوٹنگ چل رہی تھی پاکستان کی حکومت نے پرمیشن دے دی پاکستان بنجاب پرات کے گوڑنر نے پرمیشن دے دی آرلی نے پرمیشن دے دی چھے سے چھنے چھے پیٹا ایک آدمی جو وہاں کا گیٹ کا بین ہو تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بچاری کیا نام تھا رانی مکرچ وہ بڑی مشکل سے بچاری بھاگ دو ہی آتی جی پاکستان سائے سے دکھائی جاتا تھا کہ وہ پیار پیتنی دیوانی وہاں سے باگ رہے ہیں اور ادھر شہشال خان آپ سوچئے آپ سوچئے کہ اس سالچ ہے پیٹا جوان ہے جس کے پاس کسی نے نہیں کہا سرکار ورکار سب سے بات ہوئی کیونکہ یہ شورٹس ہونا ہے میں وہاں سے کچھ رہی کر کے رہے وہ پیٹیزن تھا پاکستان کے روزے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور بھارت کے اٹاری میں انٹر کرتی ہے وہ جیسی آتی ہے وہاں کڑا تھا بھی بھی ادھر سنا جا سکتے ہیں کہ بھائی یہ فیلپ انڈر باکستانی لڑکی ادھر کیسے جا سکتے ہیں وہ گھنٹوں اس کو سمجھائیں بھائی ساپ اس کو لٹرلی اس کی ڈونٹی آتوانی بڑے بڑے چھپتہ بریٹیزن تھا کا شورٹ وہ جہاں کسی پیٹیزن تھا مانزکتہ ہو وہاں آپ بڑا مشکول ہوتا تھے اس لیے آپ سب سے میری گنتی ہے ریکویسٹ ہے آپ سب لوگ ابھی بہت لبے سمجھ چلنا ہے اور اللہ نے آپ کو جی ایو کسی خاص مقصد سے بھی چاہتے ہیں اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں یہ جو بھرمانٹ ہے یہ یونیورس ہے جسے ایک کائنات بھی کہتے ہیں اسے کوئی ایک ششتی چلاتی ہے اسے کوئی ایک طاقت چلاتی ہے وہ ادرش طاقت ہے جو ہمیں دیکھتی نہیں ہے آپ اسے نیشور کہتے ہیں کچھ لوگ اسے اللہ کہتے ہیں گوڑ بھی کہتے ہیں اور یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی کے پر سے نہیں ہو رہا ہے اسی لیے مسلمان کہتے ہیں رب العالمین یا نہیں اس ششتی کو کوئی چلا تھا ہے اسی کی مرضی سے ہوا چل رہی ہے اسی کی مرضی سے پانی برسا ہے اسی کی مرضی سے یہ سبھا ہو رہی ہے اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ شاہی پاک والے کے ساتھ اللہ ہے اور یہاں والے کے ساتھ نہیں ہے اگر شاہی پاک ہے تو جیڈیو کے اندر بھی اے بی بی پی رات کے ساڑھے گیار بجے سبھا اللہ کے ساتھ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں رہی ہوگیں کچھ بیماریاں رہی ہوگیں ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں آئی ہوگیں جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ایک ہزار ساتھ دا بھولا ہوگیں برس کے پورے روٹینوں کے تکیتوں کے برات کاریوں کے بھی ہم بھولا ہوگیں لیکن اپنے پتا جی باپ داداوں سے کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ذرا ہوں سے یہ پوچھئے کہ کیا کبھی انہوں نے اس کے لیے بھگوان کو کوسا ہم نے تو نہیں کوسا کبھی بھگوا ہم نے مانا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی آئی ہوگی اوپر والے نے ہمیں زلیل کر کے کے لیے ہمیں راستر دکھانے کے لیے ہمیں غلام بنایا ہم نے ایک ہزار سال کی غلامی نکالی ٹھیک ہے کچھ لوگ دھرم چھوڑ کر کے مذہب میں چلے گئے کچھ لوگ زبیہ سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے دھرم چھوڑ کر کے مذہب بدل لیا وہ ایک سسٹم ہو سکتا ہے لیکن میں مسلمانوں سے اور جو قرآن شریف ہاتھ لے کے گھونتے ہیں مفتی سے مولنی سے حاجی سے ایک سوال پوچھتا اگر رب العالمین ہے تو ہماری کمیوں کے کاروں اس رب العالمین نے ہم کو برا دل دکھانے کے لیے ایک ہزار سال تک ہم کو غلام رکھا ہم نے اس کی ذات میں کبھی شک نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاور نے ہمارے ساتھ ڈسکرنیشن کیا ہے ہم نے اس کو آنکھ و منتھن و جنتن کیا کہ پانچ ہزار سال قرآنی سبیتہ کے لوگ کچھ بونوں کے آگے گھٹنے دیکھ دیئے اور ایک ہزار سال تک ہم کو غلام رہے ہیں یہ آنکھ میں جنتن تو کیا لیکن اس جو ایک عدر شکتی ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر سوال نے اٹھایا لیکن میرے مسلمان بھائیوں ہم نے ایک ہزار سال کے بعد بھی سوال نے اٹھایا تم نے تو اللہ بھی سوال اٹھا دیا دوہزار چودہ میں تم اللہ سے ناراض ہوئے کہ یہ کیسے آنے ارے ہم ایک ہزار سال اس کی مرضی سے غلام دے اسی کی مرضی سے آیا اگر ہماری مرضی میں ہوتا تو ہم بہت پہلے بلا لیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں کرتے ہیں تو ہمارا تو اللہ پہ یقین پڑ گیا تمہارا کرتے گیا اب کم بتاؤں تم اللہ کے ماننے والے ہو کیا ہم اللہ کے ماننے والے ہو کون ایسا مسلمان ہے جس کا مسلط نہیں مانے ہمارا تو مسلط نہیں مانے ہم تو ماننے نہیں کہلنا ہے تمہارا کنڈمت آگیا ہے دوہ در چودہ سے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسکولر آدمی ہیں بہت پڑھے لے کے مسلمان ہیں قرآن شریف میں سورہ نسا ایک سورہ نسا ہے اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل جو نو میرے اوپر ایمان لائے ہیں جن کا میرے اوپر پورا ایمان ہے میں نے ان کے لیے اس دنیا میں ہر اچھی چیز جو چیز انہیں پسند ہو سب کچھ دیا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے اس دھردی پہ جو بھی کچھ ہے لیکن زندگی جینے کے میں نے کچھ نیم بتائے کچھ رولز بتائے ان بتائے ہوئے راستوں سے مت ہٹنا اتنی ہی بات عزانہ کہہ کے چھوڑ دی ہے اللہ نے ملتے جا کشمیر بنایا ہوں کے لیے دنیا بھر میں ساری چیزیں بھی لیکن جو ایک شرط تھی ان کی اس میں نیچے ایک رائیڈر لگا پا ہے کہ اگر میرے بتائے راستے سے تم ہٹے اور تم اس پہ واپس نہیں آئے اور تم نے وہ تمام باتیں کی جو میں نے تم سے منع کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا ہے اگر تم نے وہ کیا تو پھر اسی دھردی پہ کچھ لوگوں کو بھیج ہوا بھیج دیو اور وہ بھی ایسا اللہ کا بندہ ہے اس میں بھی اللہ کے راستے سے جو ہٹ گئے تھے سب سے پہلے انہی کو نپٹا انہوں نے ووٹ ہم نے دیا ہم نے سوچا ہمارا مندر مندر بنوائے اس نے کہا مندر باہت نے کہا پہلے نکاح لالہ بند کرنا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ مذہب کی آڑ میں مذہب کے راستے سے ادھر کر غلط کام کر رہے ہیں انہیں پہلے لائن پہ لانا ہے تو وہ ان کو لیا ہے بچانے جب وہ آگے پڑھا تو کچھ لوگ بڑھے پریشان ہیں بہت سارے لوگ سی اے سکمت پریشان ہیں بار بار کہہ رہے ہیں انہوں سے ناکتر لینے کا یہ ناکتر لینے کا وہ سب سمجھا رہا ہے جو اس کی سمجھدہ نقبت ہے وہ جتنی پوچھش کرنا ہے سمجھانے کی اتنے ہی لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ابھی کچھ لوگوں کو دس پندرہ دن بات پتا چلے گا تو پتا چلے گا شاہی بات کا کیا کرے آپ کون سے بات پہ جانے ہیں تو آپ اس بات پہ یقین رکھئے کہ کچھ نریٹیو آپ نے اس دیش کے سناتریوں نے اور ہندووں نے غلط بنایا اکیڈمیکل ہی بھی غلط بنایا انٹلیکچولی بھی غلط بنایا ایک نریٹیو اس دیش پہ جلا جو دنیا کا سب سے بڑا فرود ہے جس کو جب میں شاید پانچ بھی کلاس میں قرآن پڑھا کرتا تھا تب بھی میری سمجھ میں آتا تھا کہ یہ تو کیا یہ کچھ عجب کھیل ہے یہ یہ ٹھیک نہیں سارے دھرم برابر ہیں اگر سارے دھرم ہوں بھی تب برابر ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہزار سال جب سے یہ کائنات بنی ہوگی یہ یونیورس بنا ہوگا جب سے یہ ششتی بنی ہوگی تب سے دیکھے آج اور جب تک یہ رہنے والی ہے کروڑوں سال رہنے والی ہے ایک ہزار سال رہنے والی ہے مجھے نہیں پتا اگر کوئی دنیا میں دھرم تھا اس کا نام تھا سنا تھا باقی مذہب میں مذہب کی کوئی کتاب ہوگی مذہب کا کوئی پیغمبر ہوگا مذہب میں آپ یہ کریے یہ نہیں کریے یہ کریں گے تو ہی آپ یہ رہیں گے یہ کریں گے یہ نہیں رہیں گے نہ ہماری کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی ہم سے ڈائریکشن ہے ہم اس پرکرتی کے حصے ہیں اور سناتن شد گیان ہے بگیان ہے اور کچھ بھی نہیں تو سناتن کے ماننے والے ایک ہزار سال کے کالکھنڈ کے کارن آج اتنی ایسی بری استقلی میں پہنچ گئے ہیں کہ جو بولے تھے بولوں کے بولے آپ پہ راج کر رہے ہیں ایسے ہی ہم نے ایک اور فروڈ چلایا کہ مندر بھگوان کا گھر ہے اور مذہب اللہ کا گھر ہے مذہب اللہ کا گھر نہیں ہے اسلام میں مذہب کا کنسپٹ بھولی شرائن نہیں ہے یہاں والے مسلمان کیونکہ کنورٹی نے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے جہاں پروفٹ محمد صاحب تھے اس مکہ مدینہ کے لئے جس خانے کعبہ کی بات کر رہے ہیں جہاں خانے کعبہ ہے جہاں محمد صاحب کے پریوار کے لوگ تھے وہاں اس جگہ جہاں محمد صاحب اس کمیلٹی سینٹر میں کبھی نماز پڑھے گئے ہوگے وہ کمیلٹی سینٹر کب کا توڑ دیا تھا وہاں توڑ گئے کسی نے نہیں کہا کہ مسجد شہید ہوگی لیکن یہاں بابر کی مسجد بنی ہوئی ٹوٹ دیئے تو کہتے ہیں شہید ہوگی اب بھارت کی سپریم کورٹ میں اس کی مختمہ چلا جو پندرہ سال سے نمیتہ اسپارو کی مسجد اس لیگ کے تو سپریم کورٹ کی فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ مسجد کا دھارمک مذہبی کوئی ویلیو نہیں ہے مسجد آپ کہیں بنائیے کہیں توڑ دیجئے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں نہ تو کوئی اللہ کا کنسپٹ ہے کہ کوئی اس کی شیف ہے کوئی مورتی ہے اللہ سب جگہ ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہو تو چاہیں سفر پہ ہو سڑک پہ ہو جہاں کئی بھی ہو اب تو ایسے بھی حالات کر دیئے ہیں اس لوگوں نے کہ ہوا میں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ کعبہ کی طرف مو کریں اور نماز پڑھ لیں اس لئے کوئی مسجد کا کنسپٹ نہیں ہی ہمارے ہاتھ لیکن کیونکہ ہندوستان میں مسجد ایک سیاست کا ایجنڈا ہے یہ قبرستان سیاست کے ایجنڈے ہیں اسلام میں تو قبرستان کا بھی کنسپٹ نہیں پروفیٹ محمد صاحب نے اپنے جانے کے بعد فرمایا کہ نہ میری کوئی خبر ہوگی نہ میری کوئی تصویر ہوگی یہ وہ فرما کے گئے ہیں اور اگر ان کی خبر ہوتی تو مسلمان خانے کاغا کے چکر جو کٹ کے بھردوں پر چکر کٹ کے آ جائے تھے محمد صاحب کی بھولتا ہے وہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو اس پورے علاقے کے اندر جس طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے راجلتک لوگوں کی آئی کو کچھ نہ آئی نہیں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر سیکولر لیڈر جو ملٹر سیکولر ہیں ان کا لو آئی کو ہائی کونفیڈنس کی لوگ ہے اتر پردیش میں ایک سرکار تھی اب نہیں ہے اس سرکار نے کمال کا کام کیا میں یہ ریفرنسیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کھل کے بات کریں کسی سے اور کسی سے بھی اپولوجسٹک ہونے کی ضرورت نہیں جو آپ کے پروفیسر ساتھ کہا رہے ہیں اور آپ کے پروفیسر ساتھ جب اپولوجسٹک نہیں تو آپ لو کے ہو رہے ہیں اس سرکار نے کیا کیا اس نے کہا یہ جو قبرستان ہے پورے اتر پردیش میں ان کی بانڈری بہت بنا نہیں ہے اور چار سو کر روپے دیا گیا شاید وہ میرے پہلی یا دوسری سپیچ تھی آزم گڑ گئے میں جن کے بیچ پیدا ہوں میں ویسی سوچتا ہوں میں نے اس سپیچ میں کہا کہ یہ جو پوری اتر پردیش میں اتنے سارے قبرستان ہے آپ اس کی بانڈری بول بنانا چاہتے ہیں میں ایک سوال پہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ مجھے سچ بات بتائیں بانڈری بول بنانا کیوں چاہتے ہیں تو مجھے اس بھی کیا فرمتا ہے دیکھی ساہروں کی دیکھ رہے ہوگی میں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو مچارہ قبرستان میں قبر کے ادھر سو گیا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں وہ چاہا کے بھی سڑک میں نہیں آسکتا اور سڑک والے کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ قبرستان میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ لوجک سمجھ میں نہیں ہے کہ سارے چار سو کم روپیہ کیوں بنا رہے ہو کوئی آگ کھلا بھی چھوڑ دیں کہ تب بھی سڑک پر چلنے والا ادھر نہیں جانے اس کی خواہش نہیں جانے تو ہمارے یہاں اس قسم کی جوکری اس قسم کی چیز میں اس دیش میں سیکولوجیب کی پریبہاشہ اسطحبت کی اگر آپ کوپی نہیں لگا رہے ایک اول والی تو آپ سیکولر نہیں ہیں روزہ افتار نہیں دے رہے تو سیکولر نہیں ہیں آپ مسجد میں فتوہ لینے نہیں جا رہے تو آپ سیکولر نہیں ہیں آپ بھارت کے سمجھدھان کو آپ سمجھدھان میں جو بھی کچھ ہے اس میں کہیں چیزوں میں ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن میں ابھی بھی جیسا بھی سمجھدھان ہے اس کو ان ٹوٹو بھی اگر آپ لابو کریں تو بھی یہ کم نہ لیں لیکن کچھ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ بھارت کے سمجھدھان کو ہم جب بھی کوئی سرکار اس دیش میں آنے والی ہو اور خاص طور سے نیشنلیس فورسز کی جب بھی سرکار آئے گی تو آپ پہنچیں یا نہ پہنچیں اس کے آنے سے پہلے یہ شور مچایا جاتا تھا دیکھو یہ ناثورا پورٹسی کے لوگ آ گئے اب یہ سمجھدھان پہلٹ دیں گے جب یہ نہیں تھے تب تک ایک سو چھپیس سے زیادہ اس کے اندر امیڈمنٹ ہو چھوٹی ہے آپ نے رات کے اندھیرے میں جب دیش کی نائنٹی پرسنٹ پولٹیکل پارٹیز جیل میں تھیں بنا کسی سے ڈیبیٹ کی ہوئے آپ نے بھارت کے پریمبل کے اطر سوشلسٹ اور سیکلر شد ڈال دیا اور دنیا میں اس ہمارے حدوستان میں اگر سب سے زیادہ غلط کسی آدمی کو سمجھا گیا ہے اس کا نام ہے امبیٹ کر امبیٹ کر سے جب بحث ہو رہی تھی تو امبیٹ کر صاحب نے یہ کہا کہ یہ سیکلر سوشلسٹ شد جو ہے اس کو ہم کیوں ڈالیں آنے والی جنرنیشن تیہ کرے گی کہ ان کو کیا اس میں امنٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم پہلے دن سے ان کو کیوں اتنا بندھن میں باندھیں کہ اس کو وہ اس کے پیچھ نہ رہے جائے یہ ان کی ڈیویٹ کا حصہ ہے لیکن اس دیش کی چنی ہوئی پردھان منتری نے ایک ایسے موقعے پہ جب ڈیویٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی تب آپ نے بھارت کے پریمبل میں ڈال دیا اور بھارت کا پریمبل اس کی کوپی پرے پاس اس وقت نہیں ہے اس کی کوپی نکال رہے ہیں فرنٹ پیج کی جو اوریجنل ہے اور گریٹ پرٹین جہاں سے آپ نے زیادہ تر اپنے سمیدھان کو لیا ہے اس کی پہلی کوپیج نکال رہے ہیں اس کے پہلے پیج کے نیچے دو ورڈ لکھے ہوئے ہیں اسٹیٹس اسپینٹ بھارت کے سمیدھان میں اسی کی ہمیں کوپی کی ہے لیگل بھاشا میں اسٹیٹس اسپینٹ کا صرف اتنا ہی مطلب مجھے بتائے گیا ہے کہ جو کچھ تھی اس میں لکھ دیا گیا ہے پریمبل کی بات باقی باقی سمیدھان ایک کنٹینوس پروسس ہے اس پہ چیزیں جڑتی رہیں گی دیش کی ضرورتوں کے ساتھ سے خاند بنتی رہیں گے کم ہوتی رہیں گے اسٹیٹس اسپینٹ کا اتنا مطلب ہے کہ اس پریمبل کہنے در یہ اکشو ہے اس پہ کچھ چینجر نہیں ہو سکتا ہم نے اگل سی لیا ہے لیکن ہمارے یہاں آپ امیلمنٹ کی بات چھوڑ دیجئے ہمارے تو پریمبل میں بدل دیا تھے اور دوسری بات جو تو آج ترہنگا اور سمیدھان کی بات کر رہے ہیں یہ سی اے اے پہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں سی اے اے کو کوئی سمجھا ہے تو اس دیش کا مسلمان سمجھا ہے ان کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آرہ کسی ہے کیا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں اگر آپ 1946 کا دو اسٹیٹ کا نام لیتا ہوں اور دو تین گھنٹناوں کا سکر کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج سی اے اے کیوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا یا سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کے سمجھنے سے سمجھیا پیدا بنے والی ہے 1946 میں بھارت میں چُنا ہوگا بنگال کی جہاز کاروں میں کیا لکھا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہاں کی لائیوری بھی اخباروں میں چلے جائے یہ سب مل جائے گا وہ کوئی بہت پرانی بات نہیں سوراب بردی نے جو کہ مسلم لیگ کا تھا ڈائریکٹ ایکشن بھارت میں پہلا وہاں ہوا اور اس شہر کے اس راج کے پولس والوں کو تین دن کی چھوٹی دیتی اور ایک طرفہ ہندووں کو قتلے آمد کوئی بیس سے بائیس ہزار ہندووں کا قتلے آمد اس کی تصویریں بھی موجود ہیں اتحاف بھی موجود ہیں یہ میں آپ کو بتا رہو سولہ اگس نائنٹی پورٹی سکس میں ایک ہیدر آباد جگہ ہے آپ لوگ اس کو جانتے ہوں کہ بریانی کے ساتھ ساتھ وہاں ایک مداری بھی رہتا آپ ہمارے ہماری انہیبیتہ یعنی ہم کسی چیز کو نہیں جانتے اس لیے لوگ چورائے پہنے پارلیمنٹ پہنے کھڑے ہم کالا جھوٹ اور ہم ریت نہیں کر رہے اگر پارلیمنٹ میں جھوٹ بول رہا ہے اور پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں کو نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن سماج کو ریت کرنا چاہیے وہ بار بار آتا ہے ہماری باپ تعداؤ نے جنا پاکستان کو نہیں چنا ہماری باپ تعداؤ نے ہندوستان کو چنا جس مجلس اتحاد المسلمین کا نیتہ ہے اسی مجلس اتحاد المسلمین کا 1946 میں پرسیڈن تھا قاسب رزوی اور یہ وہ قاسب رزوی تھا جو ہیدراباد نظام کو پاکستان میں ملانے کے لیے الگ اسٹیٹ بنانے کے لیے جس نے ایک لاکھ لوگوں کی فوج بنائی جن کو آپ ملزا کار کے نام سے چاہت تھے ان کے ہانداری اس میں شامیر تھے دادہ پردادہ یہ جو اکیلا ہیدر میں بار ٹھو یہ بار بار تو سینا ٹھوک کے ہمارے پر احسان کرتا ہے ہم نہیں گئے کوئی ہم نروک نہیں چلے جاتے ملوڑی بہت مصیبت اور کم ہو جاتے تم یہ رہے لیکن اس کا جواب تو کوئی دے گا کہ جھوٹے آدمی یہ بتاؤ کہ تم گئے نہیں یا سردار پٹیل کے ڈنڈے نے روک دیا اس اپریشن کے بعد قاسم رزوی کو جیل میں ڈالا گیا قاسم رزوی نے تین مہینے بعد لکھت میں سردار پٹیل سے کہا کہ مجھے جیل سے رہا کر دیں میں ہیتراباد کی طرف پیری سیدھا پاکستان گیا آپ کچھ کچھ چیزوں کو بھلی بولی ہمارے شاشتروں میں تو لکھا ہے جو بھی کچھ آپ بھولتے ہیں وہ بھولتے بھولتے ہیں ارے آپ سب پارلیمنٹ نہیں پہنس سکتے اتنی زور سے چلائیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھو لوگوں کے کانوں تک آپ کی بھولتے 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 سکتے اسی طریقے کے بھاشم اسی طریقے کی باتیں اسی طریقے کے نعرے اسی طریقے کی تقریر ایک پھلے آم ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا سماج خاموش لگتا اور آپ کی خاموشی کے چلدے ہماری خاموشی کے چلدے بھارت کی دھرتی جو دو حصوں میں بٹی ایک مذہب کے نام پہ پاکستان بنا بات ختم ہو گئی ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہمارے بزرگوں کو یہ بیماری برابر اس بات کر در رہی کہ دیش کے بٹنے کے بات انہوں نے بھارت کی دھرتی کے اوپر جمہ کشمیر راج کو constitutionally legally بھارت کی دھرتی پہ ایک دو نیشن راج کی ستھاپنا کرتی جمہ کشمیر کا سمیتھان بھی الگ تھا جمہ کشمیر میں پرائم نیشن ہوتا تھا وہاں صدرے ریاست ہوتا تھا وہاں کی اور تین سو ستر کے بارے میں شیخ عبداللہ جب نیشن کی چرچہ کی تو نیشن انہوں نے کہا امبیٹ کرنے کہ تم نیشن امبیٹ کر کے پاس جاؤ جوالہ نیشن کہ تو امبیٹ کرنے پوری بات سوئی شیخ عبداللہ کی سب کچھ ٹیکس میں موجود ہے یہ جی بھیم عبداللہ انہوں نے کہ یہ بھی آپ کو چاہیے بدلے میں بھارت کو آپ کیا دیکھ ہے کنہ ہماری دینی کی صدی نہیں بولے اپنے جیتے جی میں یہ پاک نہیں کرو گ یہ میں نہیں کہہ رہا گرو گول بار کر نہیں کہہ رہے جو لوگ بار بار گرو گول بار کی کتاب رہاتے کتاب اس کے جو باد آئی ہو آئی تو 370 دیا آپ نے جس کے تحت صرف وہاں پر بھارت کی سپریم کورٹ کو اور بھارت کی پارلیمنٹ کے لیمیٹڈ ادھکار تھے کون سی مجبوریاں تھیں اس دیش میں کیوں نہیں کچھا کسی پروفیسر ریگر نے بتایا کسی دیش میں نہیں ہو چودہ مہی 1954 کو راشت پتی سے ایک آدیش دلوائی گیا اور اس آدیش کو آپ نے سہارت کے سمیدان میں بینہ کسی سے کچھ ہو آپ نے پارلیمنٹ تک میں نہیں رہا اور آپ نے بھارت کے سمیدان میں اسے انسٹ کر دیا اس دھارت پار 35 کے نام سے جانتے آپ مجھے بتائی کبھی سنا کا 35 نام کی کیا چیز ہوتی یہ کیا ہے کیوں بنی کوئی سپیسی بنی تھی جب کشمیر کے ہماری خاموشی ہمارے نہ پڑھنے کی بجے سے آج شاہی باگ پیدا ہو رہا ہے آج ہو سی پیدا ہو رہا ہے آج آزم خوا پیدا ہوتی اگر آپ نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹر میں پڑھا ہوتا اور ہم سے پرانی پیڑی نے اگر ہم سے چیزیں نہیں چھپائی ہوتی تو یہ دن آپ کو دیکھ نہ نہیں پڑھتا اس لئے مجھے غصہ کہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کیا ٹھیک ہے لیکن آج ہم ہر بات پہ چرچہ کرتے ہی ایسی چیزوں پہ چرچہ کرتے ہی جس کا ہم پتہ تک نہیں بھگوان رام کیسے کہ ان کا چردر کیا تھا سیتہ کون تھی ان کا چردر کیا ہم اس پہ چرچہ کرتے ہم ہم اتنے انوکی لوگ ہیں ان لوگ ہیں اتنے سیل فش لوگ ہیں کہ اسی دیش کی راج دنی انوکی بی ایسی بی 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 دکھا جا نہیں کہ ہم یہ پڑھائے سکول میں کالیج میں جا رہا ہے کسی پہلی کلاس یا پانچ کلاس کے بچے کو پڑھائے جاتا اور نہ تو دکھ ہوتا گریجویشن کے اندر بی اے پاس کورس گریجویشن کے اندر یہ پڑھائے جا رہا تھا کہ سیتہ جی رابڑ کی چیگ سے پیدا ہو سیتہ جی کے لکش من سے نا جائے سم مر تھے یہ پڑھائی تھا آپ کے کوٹس میں دلی میں کوئی بولت کسی نے سوال اٹھایا کسی نے سوال اٹھایا اور آپ نے سوال نہیں اٹھایا اسی لگات اتنی مضبوط ہو گئی کہ اسی دیش کے جنہوں نے کبھی ایک چڑیا نہیں ماری صرف اس لیے کہ فاروق عبداللہ تلوار کے زول پہ شروع پہنی تھی ان کے داداؤ نے سترہ سو بائیس ان کے پوروجوں کا نام راہو 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 کھول تھا آپ نے ڈرم میں لالچ میں اگر اپنا دھرن چھوڑ کے مذہب اختیار کر لیا تھا تو اس میں ہماری کیا لگتی ہے اور جب آپ مذہب میں آتے ہیں تو آپ کی لائیٹیز بھی مگل جاتی ہے تو کشمیر کے اندر 19 جنوری 1990 کو جو ہوا اس کو بھی اس دیش نے کبھی ڈس کس نہیں کیا کبھی وہ چرچہ کا مشہ نہیں بنا لیکن غازی آباد میں گاؤں کی کوئی ایک گھر گھلت یا صحیح یا ہیومر پہ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ وہ غلط تھا کسی نے کہا کہ صاحب وہاں اخلاق نام کے آدمی کے گھر میں گائے کا میٹ ہے میں قانون کی مانتا ہوں یہ غلط ہے لیکن اخلاق کی دیش کے چناؤں میں ایڈنڈا ہم نہیں پرائیم میسٹر انگلیڈ جا رہا اس کے باہر پروٹسٹ ہو رہا ہے لیکن آپ سے کس نے ملے کیا تا بھائی 19 جنور 1990 کو مسجد قرآن کا شہرہ لے کر کے آزان لگا لگا کر کے رات بھر آزان دیتے تھے اور چلہ 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 بھی کہتے ٹی پال آڈ ٹکڑو کا کل قطر ہو جائے گا پر یہ نکالی جاتی یہ تو آپ چھوڑ دی جائے اور ان سے اپنے کیا کیا میں اس پر ڈی بیٹ بھی جانا چاہتا یہ آزان دھارت 1990 کی گھڑنا پانچ دات لوگ اپنے ہی دیش میں آ رہے تو وہ کریں آپ میں ہمت رہی ہے صحیح بات کی دیکھیں آپ چھوڑ بولتے ہو ارے وہ گھٹ 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 میرے گھٹ کی رہے میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھ ہوئی ہے نا ایٹی فور میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا ہے نا اس اس کے بارے میں بھی مجھ میرا کھا پر بتائیں گی کیا تو یہ نیلیٹیو ہے ہمارے بات کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ غلط ہے جو انہوں نے دیکھا وہ ٹھیک ہے 1990 کی کہانی اگر تھوڑی آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور 86 کی کہانی اگر آپ پڑھ لیتے تو یہ میں رام لڑا کا تعلیٰ کھلا اتر بردیش پورے دیش نے کہیں پتھر نہیں پھیکا دیا اور آپ کو کسی کون کیا کہتا اس چکر ہوئے پڑی ہے ٹکٹ لیجئے شینگر چلے چاہیے وہاں جو اخبار ہیں ان اخبار کو پڑھنے جائیں اس دور کے اخبار نب دنیا نہیں جو نہیں دی ایتی سکس میں سب سے زیادہ مندر رام لیلا کے تعلق کھلے پہ پورے دیش میں ٹھٹے کشتیر میں ٹھٹے اس وقت مکار جو چلا گیا مرہوم ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کو عزت دے نہیں سکتا مفتی محمد صاحب واس پریزنٹ کاغریس پارٹی جب انکش پریزنٹ اس وقت وہاں کے مندر توڑے گئے یہ خبر ہماری نیشنل بیڈیا میں نہیں آئی 1986 کی گھٹنا بتا ہوا آپ کی اگنوریز کے کارم جو تاخت نے اس ملک کے آئیڈیا آف انڈیا کو جو دیمولیش کرنا چاہتی ہیں توڑنا چاہتی ہے آپ انیس جنوری انیس سو نموے کو پورے پلان کے ساتھ جو آپ نے تیاری کی تین سال ماہ جو آدمی سس پیش تھا جم کشمیر میں کانگریز چھوڑ دی پارٹی بن گئی اور بدن 3 years he has been promoted to the first مسلم home minister of انڈیا اور اسی دور میں ایک پردان منتری بنے جیسے ہی پردان منتری بنے ایک بشے سکھوڑ انہوں نے لگ رہی وہ سب ہمارے دور کی چیز ہیں اس لئے ہم نے بہت پاس سے دیکھا اور اتنا سیکل رزم کے چلے گئے مسلمان نے یہ ڈیمانڈ نہیں کبھی نہ مسلمان جو سچا ہوگا وہ کرے بھارت کے پہلے مسلمان گرہ منتری جس کشمیر سے وہ آتا تھا دو دسمبر کو اس آدمی نے شپر آٹھ دسمبر کو اس کی بیٹی رائے بیٹی چھ دن بار مل گئی انت راشت چار